بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا فولی فنڈیڈ پی ایڈی گرانٹس پروم گورنمنٹ آف کٹیلونیا کے بارے میں اور اس کی اپلیکیشن ڈیڈ لائنز کیا ہے آپ سپرووائزرز کو کیسے ریج کر سکتے ہیں ریکومنڈڈ ایکیڈیمک پروفائل آپ کا کیا ہونا چاہیے اور اس میں کون کون سی بینیفٹس آپ کے لئے آویلیبل ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو کٹیلونیا میں جو ریسرچ ایجنسی ہے اس کے بارے میں بتا رہتا ہوں اس کو آگوار کہتے ہیں ایجنسی فور منیجمنٹ آف انیورسٹیز اینڈ ریسرچ گرانٹس تو یہاں پر جتنی بھی پبلک انیورسٹیز ہیں اس میں جو پروفیسرز ہیں ان کے پاس جو ریسرچ پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو ریسرچرز چاہیے ہوتے ہیں اور ان کی ریٹروٹمنٹ اس ایجنسی کے درو ہوتی ہے تو اس گرانٹ کے درو آپ آپ اپنی پروفائل کے حساب سے ریلیونٹ ریسرچ لیبز میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو اس کی اینناؤنسمنٹ ڈیٹس کے بارے میں بتا رہتا ہوں اور اپلیکیشن ڈیڈ لائنز کے بارے میں بتا رہتا ہوں تو یہ ہر سال اینناؤنس ہوتی ہے یہ گرانٹس تو سپٹیمبر کے انڈ سے لے کر اکتوبر کے امیٹ تک آپ ان کے ویب سائٹ پر وقتاں فوقتاں چیک کر سکتے ہیں اور وہاں پر یہ اپئر ہو جاتے ہیں جب بھی نیو گرانٹس آتے ہیں اور اس کی جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے تو وہ اکتوبر کے فائنل ٹین ڈیز میں یوچولی ہوتی ہے اچھا جو اس میں سب سے بنیادی اور امپورٹنٹ بات ہے کہ سپروائزر کے ایکسپٹنس اور ان کی کنسینٹ کے بغیر آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ اپلیکیشن فارم میں سپروائزر اور ریسرچ پروجیکٹ کو منشن کرنا پڑتا ہے تو سپروائزر کو آپ کیسے ریچ کر سکتے ہیں تو آپ کو میں جو ٹائم لائن بتایا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ سپٹیمبر کے انڈ سے لے کر سٹارٹ ہو جائے سپروائزر کو ریچ کرنا اور یہاں پر جو پبلک انیوورسٹیز ہیں اس کے بارے میں آپ توڑا سرچ کریں گوگل کے ترور آپ سرچ کریں کہ کٹیلونی میں کون کون سی پبلک انیوورسٹیز ہیں اور اس میں ریسرچ لیب کون کون سی ہے تو آپ وہ پائنٹ اوٹ کریں کہ آپ کے پروفائل کے ساتھ کون سی ریڈیونٹ ہے اس میں پھر جو لیب ہیڈ ہے جو پروفیسرز ہیں ان کو آپ ریچ کریں گے اور ان کی جو افیشل ویب سائٹس ہوتی ہیں ان پہ بھی یہ سکولرشپس اور گرانٹس ایناؤنس ہوتی ہیں تو اگر آپ کو سپروائزر نے سیلیکٹ کر دیا تو اس کے بعد وہ ترور دی پروسس آپ کو خود گائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو سپروائزرز کو آپ اس طرح ریچ کر سکتے ہیں کہ ریسرش گیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل سکولر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور انیورسٹیز کی جو افیشل ویب سائٹس سے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ مختلف پلیٹ فارمز آپ یوز کر سکتے ہیں سپروائزرز کو ریچ کرنے کے لیے جو دوسری بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اکیڈیمک پروفائل کیا ہونی چاہیے کہ آپ کے چانسز آف سیلیکشن زیادہ ہو تو اس میں جو سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ آپ کی جو گریڈز ہیں بیٹلرز میں اور ماسٹرز میں جو آپ کے گریڈز ہیں یہ کنسیڈر ہوتے ہیں تو بیٹلر میں اگر آپ کے 3.2 3.3 سی جی پی اے ہو تو یہ بھی انف ہے اور اس پہ بھی آپ کے چانسز آف سیلیکشن زیادہ ہوتے ہیں اور ایم ایس میں آپ کی سی جی پی اے 3.5 یا 3.5 پلس ہونی چاہیے تو یہ ہے کہ جب آپ سپروائزرز کو ایمیل کے درور ریچ کرتے ہیں ایمپریشن بھی پڑھ جاتا ہے کہ آپ کے گریڈز اچھے ہیں کیونکہ یوزولی اور ٹرانسکرپٹس آپ سے مانگتے ہیں کہ آپ اپنی ٹرانسکرپٹ ہمیں بیٹھ دیں اور وہ آپ نے ساتھ ایک رف اسیسمنٹ کرتے ہیں آپ کے گریڈز کو سپینش ایکویویلن میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے چانسز آف سیلیکشن کیا ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو آئرس ریکوارمنٹ ہے اکثر انیورسٹیز آئرس نہیں مانگتی پھر بھی جو پی ایڈی پوزیشن جہاں پہ ایڈورٹائز ہوئی ہیں تو اس میں سپیسیفکری یہ ساری چیزیں مینشن ہوتی ہیں اور ایک پلس پوائنٹ یہ ہو کہ آپ کی پبلکیشن بھی ہو تو اس سے آپ کے چانسزور بھی بڑھ جاتے ہیں اور یہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے اچھا ایک دفعہ آپ کو یہ گرانٹس مل جائے تو اس میں کیا کیا بینیفٹس اور کیا کیا پیکج آپ کو ملتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ایزا ریسرچر یہاں پہ آتے ہیں اور ایزا ایمپلائی آپ یہاں پہ آتے ہیں ایزا سٹوڈنٹ نہیں آتے ہیں تو آپ کی سٹیٹس ایزا ریسرچر ہوتی ہے اور ہائیلی کوالیفائیڈ پروفیشنل ویزا ہوتا ہے آپ کا اور منتلی آپ کو سیلری ملتی ہے جو ایک انڈیویجویل کیلئے انف ہوتی ہے اور اس میں آپ سیونگز بھی کر سکتے ہیں تو جو سیلری کے بارے میں میں ڈیٹیٹ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں یہ کارٹ اپئر ہو رہا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سیلری ملتی ہے دوسرا یہ کہ فیملی ویزا کافی ایزی ہو جاتا ہے اور ایزی لی آپ اپنے سپاؤز کو اپنے ساتھ یہاں پہ لانا چاہتے ہیں تو ان کا ویزا کافی ایزی لگ جاتا ہے یا آپ کے بچے ہیں تو ان کا بھی ویزا کا کوئی ایشو نہیں ہوتا تیسرا اس میں موبیلیٹی گرانٹ آپ کو دیا جاتا ہے آپ ایک سیمیسٹر یعنی چار مہینے کے لیے کسی بھی دوسری کنٹری جا سکتے ہیں وہاں کے ریسرچ سینٹر میں آپ کام کر سکتے ہیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو کانفرنسز یا پبلیکیشنز اس کی کوئی فی وغیرہ ہو تو وہ بھی اس میں پیک کی جاتی ہے آپ کے لیے تو یہ ساری ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی پھر بھی کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوجن ہے کوئی قویشن ہے آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا انسٹراغرام کے طرح آپ ریچ کر سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ مندے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم